سلام علیکم بہترین دیکھ رہے میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل پاکستان سننی تاریخ کے سربراہ جناب سروت اجاز قادری صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک کمپین لانچ کی گئی ہے آج اس کے بارے میں جو ہے آپ سے تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ کمپین کیوں لانچ کی گئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت تفاہ نے بتتمیزی ہے پاکستان سننی تاریخ کے سربراہ سروت اجاز قادری کے بارے میں اور ترہا ترہا کی جو ہے ان کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں اور بے بنیاد ان کے بارے میں پروپگنڈا کیا جا رہا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے ہمارے ذرائع کیا بتا رہے ہیں اس حوالے سے آج تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے اور ایسے لوگوں کو بے نکاب کریں گے جو پاکستان سننی تاریخ کے سربراہ جناب سروت اجاز قادری صاحب کے بارے میں اس طرح کی کمپین وہ چلا رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کے پیچھے چھپے ان کے جو عزائم ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں پاکستان سننی تحریک پاکستان کے اندر اہل سنت کی جو ہے ایک جماعت ایک تحریک ایک تنظیم جو مولانا محمد سلیم قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بنائی تھی اور پھر اہل سنت کے اندر جو ہے حقوق اہل سنت کے نام پر پہلی بار جو ہے کسی نے آواز اگر بلند کی تھی اہل سنت کے حقوق کے حوالے سے کسی نے اگر آواز اٹھائی تھی کسی نے سوچ دی تھی کسی نے فکر دی تھی تو وہ وحد آواز تھی وحد فکر جو ہے انہوں نے دی تھی وہ تھے مولانا محمد سلیم قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور انہوں نے اہل سنت کو بتایا تھا کہ تم پاکستان کے اندر اکثریت کے اندر ہو اور اکثریت کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور ان کو وہ حقوق دیے جائیں تو اس طرح سے جو ہے یعنی انہوں نے اپنی جماعت اپنی تحریک تنظیم اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی اور پھر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے اسی پاداش میں حقوق اہل سنت کا نعرہ مستانہ انہوں نے جو ہے وہ بلند کیا تھا ان کو شہید کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد پاکستان سنی تحریک کے سربراہ بنتے ہیں عباس قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کو بھی جو ہے اسی پاداش میں شہید کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے یعنی کٹھن حالات میں جب ہر طرف جو ہے پاکستان کے اندر دہشتگردی کا بازار جو ہے گرم تھا اور پاکستان کے اندر آئے روز دھماکے ہوتے تھے اور پاکستان کے اندر جو ہے دہشتگردوں کا راج تھا کراچی سے لے کر خیبر تک جو ہے دہشتگردوں کا راج تھا دہشتگرد جب چاہتے دن دہاڑے لوگوں کو اپنے مخالفین کو جو ہے شہید کر دیتے تھے اس ٹائم میں اس مشکل حالات میں جو ہے قیادت کی ذمہ داری جو ہے سوپی گئی تھی جناب سروت عجاز قادری صاحب کو اور انہوں نے جو ہے کٹھن حالات کے اندر جو ہے تنظیم کو سنبھالا اور اس وقت جو حالات تھے یعنی ملکی حالات بھی پاکستان کے حالات اور پھر شہر کراچی کے حالات سب جانتے ہیں کہ ایم کی ایم لندن کا اس وقت کراچی کے اندر توتی بولتا تھا اور جس طرح سے ایم کی ایم لندن نے اس وقت وہ حکومت کے اندر تھی حکومت کے اندر رہتے ہوئے انتظامیاں ان کے کنٹرول میں تھی اور پھر پاکستان سنی تحریک کے ایسے لوگوں کو شہید کیا گیا جو سیکٹر انچارج تھے جو تحریک کا دماغ تھے اور ان کو چن چن کر جو ہے ان کے اشیر بات سے لندن کی اشیر بات سے جو ہے پاکستان سنی تحریک کے لوگوں کو شہید کیا جاتا رہا اور پھر ایف آئی آریں بھی جو ہے پاکستان سنی تحریک کے کارکنان پر ان کے رہنماؤں پر درج ہوتی رہی اس وقت یعنی قیادت وہ سنبھالی اور یعنی سروت عجاز قادری صاحب نے جو ہے بڑے احسن انداز میں جو ہے قیادت کی پاکستان سنی تحریک کی قیادت کی اور پھر اب جو صورتحال ہے اب یعنی ایک میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر بڑا شدید وہ پروپگنڈا کیا جا رہا ہے مقصود چند لوگوں کی وہ جانب سے کہ ان کو جو ہے یعنی قیادت کے وہ اہل نہیں ہے یہ لونڈے لپاڑے خاؤ کا بیل ما ان کو کہوں گا خاؤ کا بھیلا کہوں گا جو جن کا جو ہے نات کا بند کیا ہے سروت عجاز قادری صاحب نے کہ آپ نے بھتھا نہیں لینا ہے آپ نے کسی کو دھمکی نہیں اے دینی ہے آپ نے کسی کو جو ہے فنڈنگ کے حوالے سے فنڈ کٹھا نہیں کرنا ہے تو جب سے انہوں نے اس طرح کے اقدامات اٹھائے تنظیم میں سے ایسے لوگوں کو جو ہے انہوں نے جو ہے بین کیا ان کو ان پر جو ہے سکتیاں کی کہ اگر آپ نے یعنی کام کرنا ہے تو سنی تحریک کا مشن جو ہے وہ پاکیزہ ہے اس کو میں داگدار نہیں ہونے دوں گا اور اس بینہ پر جو ہے وہ لوگ جو ہیں یعنی اس وقت یعنی وہ کمزور تھے اور اب جو ہے انہوں نے کچھ لوگوں سے مل کر اس طرح کی اب سوشل میڈیا پر جو ہے ایک باقیدہ کمپین لانچ کی ہے پاکستان سنی تحریک کے سربراہ کے خلاف اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں یہ کمپین جو ہے پنجاب کے کچھ مقصود علاقوں سے جو ہے اٹھائی جا رہی ہے اور اس میں جو ہے کچھ وہ کراچی سے بھی کچھ لوگ اس کے اندر وہ شامل ہیں تو اس طرح یہ ایک بھرپور کمپین چلانے کی اور یہ تاثر دینے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ یعنی پاکستان سنی تحریک کے سربراہ جو ہے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے آپ دیکھیں کوئی بھی اگر کوئی اچھا فیسر آ جاتا ہے کوئی اچھا افسر جو یعنی کسی کو کھانے نہ دے نہ وہ آپ کھائے تو پھر جو نیچے کا عملہ ہوتا ہے جو کھانے والا یعنی عملہ ہوتا ہے تو ان کو جو ہے ٹینشن ہوتی ہے اور پھر وہ پروپاگینڈا کرتے ہیں اس حوالے سے کہ دیکھیں جی یہ جو ہے یعنی ان کو جو ہے امانداری کا بھوت وہ چڑھا ہوا ہے ان کے دھماغ میں جو ہے یہ خناس یہ بھرا ہوا امانداری کا وہ اس طرح کی جو ہے باتیں کرتے ہیں لیکن پاکستان سنی تحریک کے سربراہ سروت اجاز قادری صاحب نے ایسے لوگوں کو جو ہے سختی سے روکا سختی سے ان کو بین کیا سختی سے جو ہے ان پر پابندیے لگائیں لیکن اب جو ہے موقع کی تار میں تھے ایسے لوگ ایسے کھاؤ یعنی ہم ان کو کہیں گے کھاؤ کبیلہ جو ہے ایک ایسا یعنی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ساری پارٹیوں کے اندر جو ہے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے اور وہ اپنے مفاد کے لیے ہر پارٹی میں آتے ہیں اپنے فیدے کے لیے آتے ہیں اپنی ذاتی فیدے کے لیے جو ہے وہ پارٹی کے اندر شامل ہوتے ہیں تو اتنا پاکستان سنی تاریخ کے اندر بھی جو ہے یعنی لوگ آئے اور وہ اپنے ذاتی فیدے کے لیے آئے اور اپنے فیدے کے لیے جو ہے وہ کام کرتے رہے اور اس حوالے سے جو ہے انہوں نے فیدے بھی اٹھائے نام بھی کم آیا اور اب جو ہے ایک پلیننگ سے سے جو ہے یعنی یہ کام کیا جا رہا ہے میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو جو ہے باقیدہ پلیننگ سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر اس کو جو ہے استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سروت اجاز قادری صاحب پر جو ہے دباؤ ڈالا جائے ان کو بدنام کیا جائے لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ سچ جو ہے ہمیشہ سچ ہوتا ہے اور وہ جھوٹ کے پردوں میں جو ہے سچ نہیں چھپ سکتا ہے سروت اجاز قادری نے اپنے جب انہوں نے یہ قیادت ہو سنبھالی تھی تو آپ دیکھیں کہ جپان کے اندر جو ہے ان کی نوکری تھی اور وہ نوکری کر رہے تھے اور انجنیرینگ کی نوکری تھی تو انہوں نے اپنی نوکری کو چھوڑا اور پھر جو ہے انہوں نے قیادت یعنی پاکستان سنی تحریک کی سنبھالی تو اب جو ہے یعنی ان کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا ان کی ذات کو بدنام ہو کرنے کے حوالے سے اور ان کو جو ہے عوامِ اہلِ سنت میں جو ہے یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ان کا کردار جو ہے داگدار ہے حالانکہ ان کا کردار اس حوالے سے میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں اور ان سے اچھی دعا سلام بھی ہے اور میں ان کو جانتا ہوں اور وہ بے داگ ہیں ان پر جو ہے اس طرح کے الزامات جو ہیں ان کو بدنام ہو کرنے کے لیے جو ہے لگائے جا رہے ہیں اور جو پاکستان سنی تحریک کے مخلص لوگ ہیں وہ اس صورتحال میں جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ صورتحال کیا ہے اس بارے میں آپ ہمیں وہ بتائیں تو اس لیے میں آج وہ سوچا اس حوالے سے جو ہے میں اپنا ایک ویلاگ جو ہے وہ بنا ہوں اور میں یہ ویلاگ اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ یعنی اس حوالے سے خاموش نہیں ہوئے انہوں نے پروپیگنڈا مہیم اپنی جاری رکھی تو پھر میں ان کے نام لینے کا حق محفوظ رکھتا ہوں اور ان کے تمام لوگوں کے ان کے ایڈریسز ان کے پتے کہ یہ کہاں سے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ کیا کر رہے تھے تمام آپ کے سامنے جو ہے عوامیال سنت کے سامنے کارکنان سنی تحریک کے سامنے یہ حقیق رکھوں گا کہ یہ لوگ کون ہیں یہ مفاد پرشت لوگ یہ کھاؤ وہ قبیلے سے ان کا تعلق ہے اور اس طرح جو ہے یہ دباؤ یعنی ان پر جو ہے پاکستان سنی تحریک کے سربراہ پر وہ بڑھا رہے ہیں اور ان کو جو ہے کچھ ناجائز ان سے مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ بھی وہ مانے لیکن سروت اجاز قادری صاحب جو ہے یعنی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ ناجائز مطالبات ان کے نہیں مان رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ سروت اجاز قادری صاحب نے جو ہے بہتری کے لیے پاکستان سنی تحریک کی بہتری کے لیے کچھ اچھے اقدامات اٹھائے ہیں اور تحریک کو کامیاب ہو کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے اچھے اقدامات بھی اٹھائے اور اس حوالے سے وہ کوشہ بھی ہیں اور جب سے انہوں نے قیادت ہوئے سنبھالی ہے اس حوالے سے وہ کوشہ بھی ہیں تو اب صورتحال اس طرح کی ہے کہ مجھے کئی یعنی جو پاکستان سنی تحریک کے ذمہ داران ہیں چاہے وہ پنجاب کے ہیں چاہے وہ سندھ کے ہیں حلوچستان ازاد وہ کشمیر خیبر سختون خاصے وہ رابطے کر رہے ہیں کہ بہت صورتحال کیا ہے اس حوالے سے یعنی کیا معاملات ہیں یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیوں وہ کمپین وہ چلا رہے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان سنی تحریک کے سربراہ کے حوالے سے تو یعنی اب ان کی کوشش یہ ہے جو مہیم چلائے ہوئے ہیں اور یعنی ان کو جو پاکستان سنی تحریک کے سربراہ ہیں سروت اجاز قادری صاحب ان کو بدنام وہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اس میں ناکام ہوں گے پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں اب بھی یعنی وہ ناکام ہوں گے تو سروت اجاز قادری صاحب جو ہے ابھی تک اس حوالے سے خاموش ہیں وہ سبر کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا ہے لیکن میرے خیال میں سروت اجاز قادری صاحب کو جو ہے یعنی ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے اقدامات اٹھانے چاہیے اور ان کو تنبیہ کرنے چاہیے ان کو جو ہے یعنی اگر وہ باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے تو ان کو عودوں سے بھی ہٹا دینا چاہیے تو اس طرح کیونکہ کوئی یعنی کارکن ہو چاہے وہ جماعت کے اندر چھپے ہوئے آج تین کے ساپ ہوں وہ جو قائد کے خلاف یعنی سربراہ کے خلاف تنظیم کے لیڈر کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے یعنی زبان درازی کریں وہ سوشل میڈیا پر کمپین چلائیں اور اس طرح کے بھئی کے سروت اجاز قادری صاحب کو جو ہے بدنام کیا جائے تو یہ کسی بھی پارٹی کوئی بھی تنظیم اس کو جو ہے وہ نہیں کرتی ہے اور یعنی اس کو جو ہے قبول نہیں ایک کرتی ہے تو میری اطلاعات کے مطابق چند دنوں میں جو ہے ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے اقدامات وہ کیے جائیں گے اقدامات اٹھائے جائیں گے اور اس حوالے سے جو ہے میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے خاموشی اختیار نہ کی تو ان کے خلاف سخت سے سخت اقدامات جو ہے پارٹی کے وہ سربرا جو ہے اٹھائیں گے اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر یہ لوگ جو ہے یعنی بعض نہیں آتے ہیں یعنی پاکستان سنی طریق کے سربرا سروت اجاز قادری کے خلاف جو ہے وہ کمپین اپنی جارے رکھتے ہیں تو پھر جو ہے میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے اندر اپنے دوسرے ویلا کے اندر جو ہے ان کو بے نکاب کروں گا کہ یہ لوگ کون ہیں یہ مفاد پرسٹولا یہ کون ہے اور ان کے پیچھے ان کی بیک پر کون ہے پورے حقیق جو ہے میں کارکنان کے سامنے جو ہے یعنی لے کر آؤں گا لیکن آج جو ہے میں ان کو تنبی کر رہا ہوں ایسے لوگوں کو جو پاکستان سنی طریق کے سربرا کے خلاف جو ہے اس طرح کی مہیم چلائے ہوئے ہیں اب آپ سے یعنی اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے بھل آئیکن کو پریس کر دے ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومن بکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے پاکستان زندہ بار